اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ممبئی کی حیران کر دینے والی خبر ممبئی کے پاس میرا روڈ علاقے میں ایک پوش بلڈنگ میں لٹیروں کا کہر برپا بیدی رات تین بجی کے قریب ساتھ سے آٹھ کی سنکھیا میں ایک اچھا بنیان پہنے لٹیروں نے آکر بلڈنگ میں لوٹ پاٹ کی لٹیروں نے مشہور ٹی وی سیریل ساتھ نبانہ ساتھیا کی ابنیتری لولی سسن عرف پریدھی کے فلیٹ سے بھی لاکھوں کی جلری لوٹ لی ممبئی کے پوش علاقے میں کچھا بنیان گیروہ کا آتنگ مشہور ٹی وی ابنیتری لولی سسن کے گھر لوٹ پاٹ لاکھوں کی لوٹ کچھا بنیان میں گھسے لوٹیروں کا برپا کہر چاروں طرف بکرے سامان لوٹ پاٹ کی یہ تصویریں ٹی وی کی مشہور ابنیتری لولی سسن کے گھر کی ہے جہاں پر کچھا بنیان گیروہ کے لوٹیروں نے لوٹ پاٹ کو انجام دیا ابنیتری لولی سسن کے گھر کے حالات تو دیکھئے فلیٹ کے دروازے سے لے کر آلماری تک سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے ممبئی سے سٹے میرا روڑ میں رات تقریباً ساڑھے تین بجے ریگل آرکیٹ بیلڈنگ کے اندر کچھ اگیا چوروں نے اچانک ایک ساتھ دھاوا بھول کئی گھروں میں لوٹ مارٹ پاچانی شروع کر دی یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ لوگ بتایا جا رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے تقریباً تین ونگ ہے اے بی اور سی سب کے اندر دو دو لوگ اندر چلے گئے اس کے بعد میں جو لوٹس تھے وہ باہر سے بن کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ جس گھر میں باہر لوٹ لگے تھے اس کے لوٹس توڑنا شروع کر دی ممبئی سے سٹے میرا روڈ علاقے کے ریگل آرکیٹ بیلڈنگ میں بیتی رات کچھا بنیائن گروہ نے دھاوا بول دیا ان لوٹیروں کے شریر پر کپڑوں کے نام پر صرف کچھا اور بنیائن تھا گروہ کے کچھ صدر سے ننگی بدن بھی تھے شریر پر تیل لگا کر پہنچا تھا یہ گینگ تاکہ پکلے جانے پر آسانی سے چھڑا کر بھاگ سکے چلی ہم آپ کو ان لوٹیروں کے آتنگ کی ایک ایک تصویر تفصیل سے دکھائیں گے پہلے عبینتری لولی سسن کے گھر لوٹ پارٹ کا منظر تو دیکھئے ہر سامان بکھرا پڑا ہے سب کچھ تہہس نہہس ہے کچھا بنیائن گروہ نے لولی سسن اور پریدی کے اس گھر سے لاکوں کی لوٹ کو انجام دیا میرا کیش گیا ہے اور گولڈ گیا ہے یہاں سے دو گولڈ کی چین تھی اور ایک ڈائیمنٹ کے ایرنگز تھے اور ایک گولڈ کے پیر سے ایرنگز کے اور پینڈنٹ تھا ڈائیمنٹ کا ہرٹ کا چھوٹا سا اور رنگ گئی ہے شکریز بات کا تھا کہ ساتھ نبھایا ساتھیا کے بینیتری پریدی گھر پر نہیں تھی وہ کچھ شاپنگ کرنے باہر گئی تھی ورنہ بات اور بگڑ سکتی تھی لیکن گروہ نے پریدی کی گھر سے لاکوں کی جویلی لوٹ لی دیکھیں کیسے یہ سب سے پہلے ننگے بدن صرف کچھے اور بنیان پہنے بیلڈنگ کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں رات ساڑھے تین بجے لٹیروں کے انٹری بیلڈنگ میں ہوتی ہے اس کے بعد ان کا ایک صدس سے ایک ایک پلیٹ کو باہر سے بند کر دیتا ہے دسپیروں میں دیکھئے کیسے اس نے سب دروازے بند کر ڈالے تب ہی ان کی بھیڑن بیلڈنگ کے گارڈ سے ہوتی ہے سیکیورٹی گارڈ نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس کا ویروہ دھی اس پر بھاری پڑ گیا اس گروہ کے صدسیوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا گارڈ کو مارنے کے بعد اس گروہ نے اپنے کام کو انجام دینا شروع کر دیا صرف اسی فلیٹ کو نشانہ بنا رہے تھے جس میں تالہ لگا ہوا تھا اور جو دروازے لک نہیں تھے ان کو باہر سے بند کر دیا ممبئی سے سٹے میرا روڑ میں رات تقریباً ساڑھے تین بجے ریگل آرکیٹ بیلڈنگ کے اندر کچھ اگیا چوروں نے اچانک ایک ساتھ دھاوا بھول کئی خروں میں لوت مارٹ پچانی شروع کر دی یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ لوگ بتایا جا رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے تقریباً تین ونگ ہے اے بی اور سی سب کے اندر دو دو لوگ اندر چلے گئے اس کے بعد میں جو لکس تھے وہ باہر سے بند کر دیئے ساتھ ہی ساتھ جس گھر میں باہر لکس لگے تھے اس کے لکس توڑنا شروع کر دیئے ہاتھ میں روڈ لیا ہوئے تھے شوری لیا ہوئے تھے پتھر لیا ہوئے تھے اور موہ بندہ ہوا تھا کچھ لال کپڑے میں تھے کچھ وائٹ کپڑے میں تھے تو مارنا چاہلو کر دیا تو پھر میں گھبراہ کے جانا گھر کے اندر خوز دیا ادھر ان لوٹیروں نے لوٹ پارٹ کا سلسلہ شروع کیا ادھر گارڈ چلاتے ہوئے بھاگنے لگا تو کچھ لوگوں نے آوازیں سنی لیکن گھر کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کوئی باہر نہیں نکل پایا صرف بیلڈنگ میں رہنے والے شمی ملی کے گھر کا دروازہ بند نہیں تھا کیونکہ ان کے یہاں مرمت کا کام چل رہا تھا سب سے پہلے سب کے تو کڑی بند کر دیا تھے سب کے گھر کے تو کڑی بند کر دیا تھے میرا سیٹی ڈور کا باہر کا کڑی تھا نہیں اس لئے آواز سنا تو میں نکلا اور میں نکلا تو جو ہے نا میں سارے اپنے فلور کے سارے فلیٹ والے کو میں نے اقتلاح کرنے کی کوشش کیا دیکھیں سب کے جو ہے نا کڑی بند ہے تو ایک جن کا کڑی میں کھولنے کی کوشش کیا تو اسی ٹائم جو ہے مجھے یہ حملہ ہو گیا جب وچمن کو لگی اور he was crying and he was shouting very loudly تو آنٹی نے بہار سے دیکھا وینڈو سے کہ وہ رو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے پتی کو بولا کہ آپ جاؤ بہار تو جیسے انہوں نے دور اوپن کیا فرسٹ لوڑ والے انکل نے تو یہ لوگ پورا جو ان کا گینگ تھا چورو کا وہ نیچھے اتر رہا تھا تو ان لوگ نے سٹون سے کافی ان کو مارا تو ان کا بھی ہاتھ میں کافی لگ چکی ایک ایک